بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیئر کلاس آج کے لیکچر میں ہم ایکسرسائز 4.1 کا کوئسٹن نمبر 14 سٹارٹ کرنے والے ہیں کوئسٹن کو اچھے طریقے سے سمجھیں لیکچر پہ دھیان دیں اسی لیکچر میں ایک میں اسائنگمنٹ دوں گا جو کہ آپ نے اس لیکچر کو سننے کے فوراں بعد خود سے ٹرائی کر کے کوئسٹن کر کے آپ نے اپنے اپنے گروپس میں میرے ساتھ شیئر کرنا ہے تو کوئسٹن نمبر 14 کی سٹیٹمنٹ ہے find the point 3.5 of the way along the line segment from A to B یعنی ایک line segment ہے کہاں سے کہاں تک A سے B تک تو A اور B کے درمیان ایک point ہم نے معلوم کرنا ہے اور وہ point کہاں پہ لائک کر رہا ہے 3.5 مطلب کہ ہم ان points کے درمیان ان کے پانچ حصے بنائیں گے اور ان پانچ حصے کا ہم 3.5 point ہم نے نکالنا ہے تو یہ میں آپ کو بنا کے دے دیتا ہوں اس کی جو ڈیرگرام بنے گی ٹھیک ہے یعنی یہ یہ ایک line line segment ہے یہ اس کا point ہے A جس کے coordinate ہیں minus 5 اور 8 اور دوسرا point جو کہ P ہے ٹھیک ہے اس کے coordinates کیاں ہیں 5 and 3 ہم نے point کون سا معلوم کرنا ہے find the point 3.5 ٹھیک ہے تو اس کے پہلے پانچ سے کر دیں equal 1 2 یعنی اس کو اگر ہم تھوڑا سا آگے یہ والا point ہے B ٹھیک ہے اس کے coordinates ہیں 5 اور 3 تو 1 2 3 4 and 5 5 equal parts بن گئے اب یہ والا جو point ہے یہ 1 fifth ہے یہ والا point کون سا ہے 2 fifth یہ 3 fifth یہ 4 fifth اور یہ 5 fifth ٹھیک ہے تو ہم نے 3 fifth معلوم کرنا ہے means کہ یہ والا points معلوم کرنا ہے اس points کو اگر میں کیا کہہ دوں P کہہ دوں اور اس کے coordinates کو کیا کہہ دیں اس کے coordinates کو میں کہہ دیتا ہوں let's suppose A and B اب points P میں نے معلوم کرنا ہے جو کہ A اور B A اور B کے درمیان کہاں پہ لائی کر رہا ہے 3 fifth distance پہ ہے ٹھیک ہے تو ہم نے A اور B coordinates معلوم کرنا ہے point P کے لیے A اور B coordinates معلوم کرنا ہے فارمولا آپ جانتے ہیں کیا ہوتا ہے اب ratio کیا بنے گی تو ratio بنے گی یہاں سے یہاں تک کا جو distance ہے وہ کتنا ہے 3 ہے 1 unit 2 unit یہاں سے یہاں تک 1 یہاں سے یہاں تک پھر 1 یہاں سے یہاں تک 1 تینوں کو بس میں sum کریں تو یہ 3 بن گیا پھر یہاں سے یہاں تک کا جو distance ہے یہ کتنا ہے 2 unit ہے ٹھیک ہے اس کو میں کیا کہہ دیتا ہوں K1 اور اس کو کیا کہہ رہا ہوں K2 ٹھیک ہے فارمولا آپ جانتے ہیں تو فارمولا آپ کو بتایا تھا کہ اگر کوئی سے دو پوائنٹ ہیں اس کے کوارڈینیٹ اگر ہم X1 اور Y1 کہیں اس کے کوارڈینیٹس کو X2 اور Y2 کہیں ٹھیک ہے تو ہم درمیان میں اگر کوئی پوائنٹ لائک کر رہا ہے تو وہ کیسے معلوم کریں گے تو ہم K1 multiply by X2 plus K2 multiply by X1 divided by K1 plus K2 تو درمیان والے پوائنٹ کا X کوارڈینیٹ آ جائے گا اسی طرح Y کوارڈینیٹ معلوم کرنے کے لئے ہم کیا کریں گے K1 multiply by Y2 plus K2 multiply by Y1 divided by K1 plus K2 تو آپ کا Y کوارڈینیٹ آ جائے گا ٹھیک ہے تو وہی فارمولا میں apply کرنے لگا ہوں means کہ A میں نے معلوم کرنا ہے تو A کیسے آئے گا 3 multiply by یعنی K1 multiply by X2 5 plus K2 2 ہے اور multiply by کرنا ہے X1 کے ساتھ تو minus کا 5 اور divided by K1 plus K2 یعنی 3 plus 2 تو answer کیا بنجے گا 5 into 3 15 اور جہاں سے minus 10 اور divided by 5 تو 15 minus 10 answer آئے گا 5 5 divided by 5 answer آجائے گا 1 ٹھیک ہے اسی طرح B معلوم کرنا ہے تو B معلوم کرنے کے لئے آپ K1 multiply by Y2 plus K2 multiply by Y1 اور divided by K1 plus K2 تو answer آجائے گا 3 into 3 9 plus 8 into 2 16 divided by 5 تو 9 plus 16 25 divided by 5 answer is 5 تو مجھے A اور B coordinates معلوم ہو گئے ہیں point P ہم نے معلوم کرنا تھا تو 10 point P جس کے coordinates A اور B بولا تھا 1 and 5 تو یہی point ہم نے معلوم کرنا تھا جو A اور B کے درمیان 3 5 distance پہ تھا question number 5 statement کو اچھے طریقے سے سمجھیں تھوڑی سی جو اس statement ہے تھوڑی سی difficult ہے statement کو اچھے طریقے سے سمجھا کریں پھر question کے solution کی طرف جائے کریں جب تک question کی نہیں سمجھ جائے گی تو solution آپ کیسے start کریں گے question statement ہے find the point P on the join of A 1 4 and B 5 6 that is twice as far from A as B is from A and lie on the same side of A as B does on the opposite side of A as B does ٹھیک ہے ہم نے ایک point معلوم کرنا ہے اور وہ point کیا ہے double فاصلے پہ ہے کیسے as far from A as B is from A کہ ہم نے point معلوم کرنا ہے جو A سے double فاصلے پہ ہے کتنے double فاصلے پہ ہے یعنی جتنا B ہے نا اس کا double ہے ٹھیک ہے تو میں سب سے پہلے 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 ایک line segment اس کا point A اور یہ point B اس کے coordinates ہیں 1 and 4 اور اس کے coordinates ہیں 5 and 6 ٹھیک ہے اب ہم نے معلوم کرنا ہے point اس point کو میں کہہ رہا ہوں پی اور اس کے coordinates کو کہہ رہا ہوں A اور B یہ پوائنٹ میں معلوم کرنا ہے اب یہ کیسے ہے کہ P on the join of A and B یعنی ان کو کیسے join کر رہا ہے that is twice as from A A سے double فاصلے پہ ہے کس طرح کے double فاصلے پہ As B یعنی جتنا A سے B دور ہے نا تو point P جو ہے اس کا double ہے ٹھیک ہے یہ اور کریں کہ جتنا B A سے دور تھا تو P اس کا double ہے تو means کہ جہاں پہ جو ratio بن جائے گی جہاں سے جہاں تک distance اور جہاں سے جہاں تک distance same ہے تو اس لئے ہم اس کو کہہ دیتے ہیں 1 اور k2 کو بھی کہہ دیں 1 ٹھیک ہو گیا اب ہم نے point P معلوم کرنا ہے تو وہی فرمول آپ use کر دیں جو اب ہم بار بار use کرتے آ رہے ہیں اس کو آپ x1 اس کو y1 کہیں اس کو x2 اور اس کو a اور b ہے اس کو کوئی بھی coördinیٹس کا name دے دیں فار ایکس 2 اور y2 کہہ دیں فرمول آپ جانتے ہیں کیا ہوتا ہے k1 multiply by x2 plus k2 multiply by x1 divided by x2 کی جگہ کون آ رہا ہے a اور y2 کی جگہ آ رہا b تو ہم ایسے معلوم کرتے ہیں اگر point درمیان میں لائی کر رہا ہو ٹھیک ہے تو اس کے لئے فرمول ہم use کرتے k1 multiply by x1 x2 plus k2 multiply by x1 divided by k1 plus k2 equal آتا ہے اس کے x coordinate ہے 5 equal to k1 کی جگہ ہے 1 اس نے multiply ہونا x2 کے ساتھ means a کے ساتھ اور plus k2 ہے 1 اور اس نے multiply ہونا x1 کے ساتھ یہاں پہ بھی 1 divided by 1 plus 1 تو equal آجائے گا a plus 1 divided by 2 تو یہاں سے a plus 1 is equal to 2 into 5 10 تو یہاں سے a kis equal آجائے گا 1 ھو جائے 9 a کی value کیا آگئی 9 اس کے بعد میں نے دوسرا کیونکہ x coordinate بھی معلوم کرنا ہے y coordinate بھی آجائے 12 کے یہاں سے b کی value آجائے b کی value آجائے 4 اس میں سے minus کا ہوگا دونوں طرف minus 4 use کریں گے تو یہاں پہ answer آجائے گا 8 ٹھیک ہے تو پہلا part ہم نے solve کر لیا ہے کہ on the same side as on the same side of a as b does ٹھیک ہے کہ جو point p ہے وہ a سے کتنے distance پہ تھا double distance پہ کس کے حساب سے b سے jتنا a سے b دور تھا na اس کا double تھا a on the same side ٹھیک ہے a سے b اس side پہ نا تو ہم نے p لیا ہے اور اس کا double کر کے تو اب ہم نے point یہ p معلوم کر لیا ہے ٹھیک ہے اور اس کے coordinates کیا کیا آیا ہیں ایک equal آیا ہے 9 کے equal آیا ہے اور b 8 کے equal آیا ٹھیک ہے تو ہم نے پہلا part اس کا solve کر دیا اس کے بعد ہم اس کے دوسرے part کی طرف move کرتے ہیں کہ ہم نے یہ point p معلوم کرنا ہے on the opposite side of a as b does یعنی جس side b ہے نا اس کے opposite side میں ہے ٹھیک ہے کیسے معلوم کرنا ہے کہ point جو ہے p وہ a کے اس side پہ ہے جس side پہ b نہیں ہے on the opposite side یعنی جس side میں b ہے na اس کے opposite on the opposite side of a as b اب ہم point p معلوم کرنا ہے جو a double فاصلے پہ ہے کون سے فاصلے کا double کرنا ہے جتنا a سے b دور تھا اس کا double point p ہے اب پہلے part میں ہم same ہے ٹھیک ہے اس کی ڈیاگرام بنے گی ایسے یعنی اگر یہ point ہے a اس کے coordinates ہیں coordinates 1 and 4 اور point b کے coordinates ہیں 5 and 6 ٹھیک ہے اب ہم point p معلوم کرنا ہے اور b کے opposite side میں ہے یعنی اس side پہ b ہے نا تو ہم point ادھر لینا پڑے گا اور کتنا ہے یعنی a سے b جتنا فاصلہ تھا اس کا double کرنا ہے تو ہم کہیں گے کہ یہ point پھر جہاں کہیں لائی کرے گا ٹھیک ہے تو یہ point p بن جائے گا یعنی یہاں سے جہاں تک 1 unit ہے اس کا double کرنا ہے فارغ ایک یہاں تک 1 ہو گیا جہاں تک double ہو گیا تو a سے p جو ہے وہ کتنا ہو گیا double distance بن گیا جتنا a سے b تھا تو اس کے coordinates کو اگر x اور y کہہ دیں ٹھیک ہے تو اب ratio کیا بنے گی یہاں سے جہاں تک distance اگر 1 ہے تو یہاں سے جہاں تک 1 اور اس کا دبل ہے تو یہ ہو جائے گا 2 اس کو کہہ دیں k1 اور اس کو کہہ دیں k2 ہم نے point p معلوم کرنا ہے جس x and y ہیں تو پھر وہ technique use کریں یہ درمیان میں point آرہا ہے تو درمیان وائلے points کو لکھ سکتے ہیں یعنی k1 multiply by x2 اور plus k2 multiply by x1 x1 divided by k1 plus k2 equal to x coordinate درمیان والے point کا تو یہ 1 کے equal ہے تو اگر ہم حل کریں تو یہ بن جائے گا 1 is equal to 5 into 2 10 plus x divided by 3 تو یہاں سے 10 plus 10 plus 10 plus x is equal to 3 کے آجائے 가 تو یہاں x is equal to آجائے minus minus 7 same اس ہی طرح دوسرا point مانوم کرنا ہے y اس کو ہم لکھ سکتے ہیں 2 multiply by 5 sorry 5 نہیں آئے y 2 کی جگہ ہے 6 اور plus 1 multiply by y اور divided by 2 plus 1 is equal to equal ہے یہاں پہ کیا ہے 4 ٹھیک ہے تو یہ بن 12 plus y over 3 یہاں سے 12 plus y is equal to یہ answer آجائے 12 کے تو یہاں سے y کس کی equal آجائے گا 0 کے equal آجائے گا تو ہم نے یہ points معلوم کرنا تھا p جس کا coordinate x اور y کہا تھا x کی value آئی ہے minus 9 ٹھیک ہے sorry minus 7 اور y coordinate آیا ہے 0 تو یہ تھا آپ کا question number 15 اس کے بعد ہم move کرتے ہیں question number 16 کی طرح یہ question number 15 تھا question number 16 کی statement ہے اس میں سے میں پوائنٹ جہاں پر دیا دیا ہیں statement میں جہاں پر پڑھ رہا ہوں question 16 کی statement ہے find the point which is aq and c what is the radius of the circle of the triangle a b c ایک triangle ہے جس کے یہ points ہیں for example ہم ان points کو کیا کہہ دیتے ہیں یہ point a ہے یہ point b ہے اور یہ point c ہے co-ordinates آپ کے سامنے ہیں ہم نے ایک point معلوم کرنا ہے جو ایک distance ہے ٹھیک ہے تو یہ point اس point کو میں نے کیا کہہ دیا ہے اس point کو میں نے p کہہ دیا اور اس کے coordinates کو x اور y کہہ دیا ہے یہ point معلوم کرنا ہے سب سے سامنے کیونکہ ہم پھر condition یہ use کریں گے تو distance formula use کریں تو p co-ordinates کو میں نے کیا بولا ہے p کے جو co-ordinates ہیں اس کو میں x اور y بولا ہے ٹھیک ہے تو pa distance ہوگا x minus 5 square plus y minus x minus 5 y minus 3 square root equal to p b بن x plus 2 کیونکہ یہاں پہ minus ہے formula मे minus plus ہو جائے گا اور plus y minus 2 square اور square equal to pc x minus 4 square اور plus y minus 2 square ٹھیک ہے تو تینوں چونکہ آپ اپس میں equal ہیں ہم دو دو کو equal کر کے لکھ سکتے ہیں اس کو آپ equation number بے شک 1 کر دیں from 1 x minus 5 x minus 5 کا square plus y minus 3 کا square کا square root ہے equal to x plus 2 square اور plus y minus 2 کا square ہو taking square on both side تو جب ہم square کریں گے دونوں طرف ٹھیک ہے تو جہاں پہ بن جائے x minus y minus 3 square اور x plus 2 square اور y minus 2 square open کر لیں تو یہ بن جائے x square اور minus 10 x plus 25 plus y square plus minus 6 y plus 9 is 4 plus y square minus 4 y اور plus 4 تو یہاں x square cancel y square cancel اور باقی بچے گا یہاں پہ 10x اور minus 4 اس کو ادھر لے کے جائیں گے تو یہ بن جائے گا 14x ٹھیک ہے یہ بن جائے گا 14x اس کے بعد یہاں پہ ہے minus 4 y وہاں دوسری سیٹ پہ جائے گا تو plus 2 y بچے گا ٹھیک ہے ادھر جا کے plus ہو جائے گا اس کے بعد اگر کوئی اور cancel ہوتا ہے تو اس کو cancel کر دیں 25 اور 9 تو یہ بن جائے گا 34 34 ٹھیک ہے 34 بن جائے گا اور یہاں سے آ رہا ہے 4 اور 4 8 ٹھیک ہے 8 اس میں سے نکال لیں کیونکہ جائے گا یہ minus ہو جائے گا تو minus کا اور یہ plus کا تو باقی بچے گا کتنا 26 کتنا بچے گا minus کا 26 equal to 0 2 پہ اس کو divide کر دیں پوری equation کو تو یہ بن جائے گا 7x plus y اور minus کا 13 equal to 0 اس کو آپ equation number 2 کہہ دیں پھر ہم again from 1 لکھ سکتے ہیں جیسے ان کو اور ان کو اپس میں equal لکھ ہے تو یہ بن جائے گا x plus 2 کا square plus y minus 2 square is equal to x minus 4 square اور plus y minus 2 square دونوں طرف square open کر لیں square کر جائے گا باقی بچ جائے گا x plus 2 square plus y minus 2 square is equal to x minus 4 square اور plus y minus 2 square یہ دونوں term بلکل same cancel ہو جائے گی ان کا square open کر لیں x square plus 4 x or plus 4 is equal to x square minus 8 x or plus 16 یہاں x square cancel ہو جائے گا 12x is equal to 12 ہو جائے 1 x ki value جا put کر دیں x x value 1 put کریں equation number 2 میں تو یہاں پہ آ جائے 7 تو یہ بن جائے 7 اور plus y minus 13 equal to 0 اس equation سے لکھا ہے تو یہ بن جائے گا دونوں کو دوسری سائٹ پہ لے کے جائیں 13 minus 7 y equal to آ جائے 13 میں سے 7 کو نکال تو یہ آنسر آ جائے گا 6 تو ایک تو ہم نے point معلوم کرنا تھا P جس کے coordinates کو میں نے بولا تھا x and y تو یہ point مجھے مل گیا ہے اور x coordinate آ ہے 1 اور y coordinate آیا 6 اس کے بعد ہم نے معلوم کرنا تھا radius تو آپ جانتے ہیں کہ اس point سے کسی بھی point کا distance نکال radius of circumcircle ٹھیک ہے تو کس کی کو آ جائے گا distance PA کر لیں یا PB کر لیں یا PC کر لیں تو یہ بن جائے گا اب جو P کے coordinates ہیں وہ 1 and 6 ہیں اور A کے coordinates 5 and 3 ہیں تو by distance formula 5 minus 1 کا square اور 6 minus 3 square اور whole کا square ٹھیک ہے یعنی PA distance جو radius بن جائے گا تو 5 minus 1 4 4 کا square 16 plus 6 minus 3 3 3 9 تو answer آ جائے 25 کا square root کریں گے تو answer آ جائے 5 یہ radius of circumcircle ہے اس کے بعد question number 17 ہے جس کے points ہیں A B and C question number 17 ہے second last question ہے اس exercise کا the point 4 minus 2 minus 2 4 and 5 5 are the vertex of triangle find in center of the triangle ہم نے in center معلوم کرنا ہے اگر ہم in points کو A B and C کہہ دیں ٹھیک ہے تو ہم کیسے کسی triangle کا in center معلوم کریں گے تو میں ایک triangle بنا رہا ہوں کوئی بھی triangle ہے for example کسی طرح کے triangle بنا لیں ٹھیک ہے یہ triangle ہے اس کے coordinates کو A B اور C اس کے coordinates کو X1 اور Y1 کہہ دیں اس coordinates کو اگر میں X2 اور Y2 کہہ دوں اور C کو X2 vertex کے جو coordinates ہیں میں نے اس triangle کا in center معلوم کرنا ہے تو in center معلوم کرنے کا جو formula ہے وہ کیا ہے اگر کوئی in center ہے اگر P ہے اس کے coordinates کو X اور Y کہہ دوں X coordinate معلوم کرنے کے لئے جو formula ہے وہ A X1 plus B Y1 plus C Z1 divided by A plus B plus C اور Y coordinate کے لئے جو formula ہے وہ A Y X2 A X2 plus B Y2 plus C Z2 divided by sorry X1 Y1 اور X1 X2 X3 کر دیں X1 X2 اور X3 Y1 Y2 اور Y3 divided by A plus B plus C اب یہاں پہ X1 X2 X3 Y1 Y2 Y3 یہ آپ پتہ ہے coordinates ہیں سارے points کے اور ABC یہاں پہ sides کی length ہے یعنی یہ A کہتے ہیں B کے opposite side کو B اور C opposite side کو C A B سے C تک distance B A A سے C تک distance اور C A سے B تک distance ہے side A کی length B کی اور C کی یہ میں آپ کے سامنے لکھ دی ہے کہ یہ جو C ہے A اور B تک distance ہے A اور B اگر اس point کو A کہہ دوں اس کو B کہہ دوں اور C کہہ دوں تو C length side by distance formula A B کس کی اور minus 2 plus 2 ہو جائے تو minus 2 اور minus 6 square 36 4 plus 2 6 6 square 36 36 72 72 72 کو ہم لکھ سکتے ہیں 36 multiple by 2 square root 6 into square root 2 آ جائے اسی طرح میں distance A نکال ہے پھر B نکال ہے تو یہ sides کی length ہیں points آپ کے سامنے ہیں means کے جہاں پہ جو x1 ہے یہ 4 ہے اور y1 minus 2 ہے x2 اور y2 x3 اور y3 تو formula use کر آپ یہ نکال سکتے ہیں points in center معلوم کرنا ہے in center کے لیے میں nes words use کیا ہے اور اس کے coordinate کو x پر y کہا ہے x coordinate equal x1 plus b x2 plus x3 ساری value آپ کے سامنے ہیں a کی value کیا آئی ہے 6 into square root of 2 اور multiply کرنا x1 کے ساتھ x1 ہے 4 plus b ہے b side کی length آئی ہے 5 into square root of 2 اور multiply کرنا x2 coordinate کے ساتھ یعنی minus 2 کے ساتھ اور c کی length 5 into square root of 2 ہے اور x3 کے ساتھ multiply ہوگی means 5 کے ساتھ multiply ہوگی اور divided by a b c یعنی 6 into square root of 2 plus 5 into square root of 2 plus 5 into square root 2 تو ان سب کو جب آپ اس کی calculation کریں گے تو آپ answer مل جائے x coordinate 5 over 2 same easy طرح y coordinate معلوم کریں تو تو آپ just کیا کریں a into y 1 minus 2 اور plus 5 into square root of 2 کے ساتھ y 2 ہے 4 اور plus 5 into square root of 2 یعنی c اور y 3 ہے 5 اور 6 into square root of 2 plus 5 into square root of 2 plus 5 into square root of 2 equal to آپ کو answer مل جائے y coordinate کا answer آ رہا ہے وہ 5 2 آ رہا ہے means کہ آپ کا in center تھا جس کو میں نے p سے denote کیا ہے x اور y کہا x x اور y coordinate کا answer same آ رہا ہے 5 over 2 تو یہ آپ کا اس triangle کا in center مان جائے گا اس کے بعد question number 18 find the points that divides the line segment joining a and b into 4 equal parts جنہی یہ line ہے یہ point اس کو a کہہ جائیں گر اس کو b کہہ دیں اس کے coordinates کو x1 اور اس کے coordinates کو y 1 بولائیں یہ x2 اور y2 بن جائے گا اس کو 4 equal parts میں divide کر لیں تو ہم نے یہ points معلوم c d اور اگر ہم اس کو e کہہ دیں ان کے coordinates رکھ لیں اس کو a اور b c d e f رکھ لیں ٹھیک ہے تو سب سے پہلے آپ point c معلوم کر لینا ہے یہ کیسے معلوم کریں گے یہاں تک ratio 1 ہو گئی equal parts ہیں تو یہاں سے یہاں تک distance 3 ہے تو k2 کی value بن جائے گی تو اس طرح آپ یہ point c معلوم کریں گے اس کے a coordinate معلوم کرنے کے لیے 1 multiply by x2 plus 3 multiply by y1 divided by 1 plus 3 is equal to a اس طرح b لکھیں گے سب سے پہلے c معلوم کرنے پھر d اور e اس طرح کر کے آپ سارے points معلوم کرنا تو یہ آپ کی assignment ہے یہ question number 13 14 اور 15 کی اگر آپ کو سمجھ آئی ہے تو easily یہ question آپ کر سکتے ہیں یہ آپ نے یہ lecture سننے کے فورا اور خود سے try کرنا ہے اور کر کے میرے ساتھ شیئر کرنا ہے آج کا lecture ساتھ حل کر دیں اللہ حافظ